نالا لئی نالا لئی کے پل کے اوپر آبادیاں بنی ہوئی ہیں یہ جو آبادیاں بنی ہوئی ہیں راولپنڈی میں آرڈی اے کا محکمہ بھی موجود ہے منسپل کارپریشن کا محکمہ بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود نالے کے اوپر تعمیرات ہوئی ہیں جس کے باعث جب پانی اوپر آتا ہے تو انسانی آبادیاں کو پتہ ہوتا ہے اس وقت میرے ساتھ صافی دوست بھی موجود ہیں راجہ سویل جن کا تعلق سچ نیوز سے ہے اور راجہ سویل کی خاص بات میں بتا ہوں کہ بلکل اس نالا لئی کے تقریباً سو خود کے فاصلے دینے کا اپنا گھر بھی واقعہ ہے اور سویل آپ بتائیے گا چونکہ آپ نالا لئی کو ہر دفعہ کلوز دی دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا کہیں گے کہ یہ جو نالا لئی ہے اسے کب آپ کا نالا لئی منصوبہ بنے گا میں سکول میں پڑھتا تھا میٹرک میں تو ہم تو اس وقت سے سن رہے ہیں کہ نالا لئی کا منصوبہ کا دانت ہوا لیکن آج تک نالا لئی کا منصوبہ پر کام چلو ہوئی نہیں سکا اور دوسری اگر ہم نالا لئی کی بات جو ہے یہ وہ نالا لئی ہے جس کا پانی صاف سترا ہوا کرتا تھا اس کے بعد وقت کے ساتھ سائچ میں سیڈیج کی لینیں ڈال دی گئیں جس کے بعد یہ نالا لئی کا پانی جائے مرگلہ کی پاریوں سے ہوتا ہوا یہاں سے گزرتا ہے اور یہ سواہ آڈے تک جاتا ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر سپائی کے وہ عالم ہے کہ سپائی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ہر سال مونسون میں جو شہری ہے جو آس پاس آبادی رہتی ہے کیونکہ کچھ آس پاس ان کے لئے خطرے کلامت بنی رہتی ہے دکاندار ہے وہ خطرے سے دوچار رہتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے اگر یہ نالا لئی ایکسپریس میں بن جائے اگر بن جائے تو یہ شہریوں کے لیے یہ نالا لئی مونسون میں مرسم میں جو خطرہ رہتا ہے وہ ختم ہو جائے گا اچھا یہ بتائیں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ہر دفعہ آکے ایک نئی تاریخ دیتے ہیں کل انہوں نے کیا کہا تھا کہ وہ کتنے دنوں میں نالا لئی بنائیں گے آپ کو یقین ہے بطور شہری آپ بات کریں مجھے تو یقین میرا خلصے نہیں ہے کیونکہ ابھی پچھلے جنہوں نے الیکشن کے جلان مہین میں انہوں نے کہا جی میں اگلے منہ نالا لئی کا استطاق کرنے جا رہا ہوں اب وہ آگے جی ساٹھ سے نوے دن کے اندر ہفتا آگے ہیں اب ان کی اپنی گورنمنٹ ہے چار تین سے چار سال نیلی گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک نالا لئی ایکسپریس پہ بے کام سن رہی ہو سکا اس کی کیا وجہات ہیں یہ آپ دیکھر جانتے ہیں اچھا سویل یہ بتائیں آپ یہی پہ رہتے ہیں جب رات کے وقت بارش ہو جاتی ہے جو قریبی آبادی ہے آپ نے تو ان کے گھروں میں کیا سوٹیال میدا ہو جاتی ہے لوگ رات کو سوتے ہیں جو چھوٹے نالیں آپ پر گزارے ہیں اگر میں بات ملمون پورا کی آریہ ملہ کی جوید قنونی کی نیا ملہ کی وہاں پر جیسی بارش تیز ہوتی ہے تو جو شہری ہیں آت پاس پر اپنا سمان جارا نکال رہتے ہیں انہوں کو خطرہ رہتا ہے یہ چھوٹے نالیں ہیں اور جو سکول سے سوتے نہیں ہیں ان کو خطرہ رہتا ہے کہ یہ چھوٹے نالیں کسی وقت پانی باہر آئے گا ہمارا نقصان ہو رہا میرے ساتھ اگر ہمارے سینئر دوست موجود ہیں آفیر عثمان صاحب مختلف اخبارات میں بھی کام کرتے ہیں مختلف ٹی وی چینل میں بھی آپ بھی بھی کام کر رہے ہیں آفیر عثمان صاحب یہ بتائیے گا نالہ علیہ منشوبے پہ ہر سال جو صفائی کا کام ہوتا ہے اس کی مد میں کتنی رقم خرچ ہوتی ہے اور اگر اس نالے کو پختہ دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پختہ ہو سکتا ہے اور قریبی عبادی جو ہے وہ میشہ اس کے جو خطرات ہیں اس کے سائے میں وہ یہاں پر رہیسی زیر بھی ہیں اپنے کاروبار بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کا جو روزگار ہے وہ بھی یہاں پر کمانے ہیں اور یہاں پر نالہ علیہ کی جو مجموعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے جو صفائی کا عمل ہے اس پر دو سے تین کروڑ بھی جو خیر ذلی انتظامیہ کے لیے کوئی معنی نہیں لگتے لیکن ایک بڑی رقم ہے جو اس کی صفائی پر وہ خرج کی جاتی ہے سرکاری خزانے سے ساری یہ رقم ادا کی جاتی ہے اور بڑا ایک ٹک ہے سرکاری خزانے کو اور ابھی دک جو ہے چار کروڑ سے میں سنا ہے کہ اس پر چار کروڑ خرج ہوئے ہیں چار کروڑ نہیں چار کروڑ سے ہے جو بڑی رقم ہے نالہ علیہ کی صفائی پر خرج کیا گیا ہے جہاں پہ آپ دیکھ لیں صفائی وزیر قانون وہ بھی راول پندی کی ہیں شیخ رشید وہ بھی راول پنڈی کی ہیں سبائی وزیر پرائے لٹریسی نان فارملے بیسیک ایڈوکیشن راشد عفیز وہ بھی یہاں سے ہیں شیخ راشد شفیق یہاں سے ہیں چودری ادنان یہاں سے ہیں چھے سے سال ایک بڑے نام ہے جو راول پنڈی کیا لیکن اس کے باوجود آج تک یہ منصوبہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہے صرف علنات کی جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ تو شیخ رشیطہ وزیر داخلہ بھی ہیں اب بن جائے گا کل بھی نوے دنوں کا ٹائم دیا ہے انہوں نے دیکھیں جی اگر پچھلے بیس سالوں میں یہ منصوبہ جو پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا اس کی آج تک پہلی ایٹ نہیں لگ سکی تو نوے دنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ منصوبہ بن سکے گا کیونکہ جیسی کوئی الیکشن قریب آتا ہے تو ایک نیا شوش ہے چھوڑ دیا جاتا ہے پلاہ منصوبہ ساٹھ دن میں ہوگا پلاہ منصوبہ اتنے دنوں میں ہوگا ساٹھ دنوں میں تو صرف نالے کی صفائی نہیں ہو سکی تو یہ ساٹھ دنوں میں اس کو کیسے شروع کیا جائے گا اور دیکھ لیں یہاں پہ آج بھی جو لوگ ہیں ان کو پری الارٹ جاری کیا جاتا ہے پھر الارٹ جاری کیا جاتا ہے ان کی دکانیں یہاں پہ بند کروا دی جاتی ہیں جو لوگ ریائش پذیر ہیں یعنی آپ یہ کہنا جار رہے ہیں کہ یہاں لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں نالالہی کے نام پہ جی ملکل ہے نالالہی کے دونوں اطراف جو ہیں وہ سیاسی اثر رسوک کی وجہ سے یہاں پر نجائز قبضے کیے گئی ہیں دکانیں یہاں پر بنائی گئی ہیں اور اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے جو جگہ یہاں پر ایک برف ہے اس کا ایک بڑا کارخانہ پیچھے موجود ہے جس کا پانی اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے اتنی گندگی کے باوجود یہاں پر ایک کارخانہ جو ہے اس کو یہاں پر لگایا گیا ہے اور وہ کارخانہ جو ہے بہت شکریہ یہ تھے ہمارے سینئر جنرلز ہیں حافظ سمان صاحب راجل سمیل صاحب تو سبھی کا یہی کہنا ہے کہ نالا لئی منصوبہ کو اگر اس منصوبے کو جو ہے وہ نہیں کیا جاتا تو کم از کم جو اس کی سائیڈوں کی دیواریں انہیں ہی اگر پختہ کر دیا جائے اس کی سائیڈ کی جو باؤنٹری ہے تو کم از کم ہر سال جو تین سے چار کروڑ پر خرچ کیا جاتا ہے کم از کم وہ خرچ نہ ہو بہت شکریہ